اس کے بعد سورہ طلاق ہے اور اس میں کچھ مسائل طلاق کے بھی ہیں اور کچھ توقل کا حکم بھی ہے فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور فرمایا کہ ان کو ایسے راستے سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ان کا گھمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِتُ اور ایک جگہ فَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ اللہ کا کافی ہو جانا اس کے قرآن مجید میں بہت مشک کرائی گئی ہے کہیں یوں کہلوائے گیا حَسْبُنَ اللَّهُ ہمیں اللہ کافی ہے وہ نعم الوکیل وہ بہترین کارساز ہے ایک جگہ سورة توبہ کے آخر میں یوں کہلوائے گا فَقُلْ یوں کہا کریں حَسْبِ اللَّهُ اللہ مجھے کافی ہے لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے اس میں بھروسہ کر رکھا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ عَرْشِ الْعَظِيمِ کا رَبْ ہے اللہ کو کافی سمجھنا یہ اصلِ ایمان ہے اس کے بعد عزیزانِ قرآنہ میں سورة تحریم ہے اور سورة تحریم میں اطوبت النسوح کا حکم ہے اور حضرتِ نُوح علیہ السلام حضرتِ اللہ علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان بیویوں نے اپنے خامدوں کا کہا نہ مانا ایمان نہ لائیں تو ان کے خامد بھی انہیں نہ بچا سکے انہیں کوئی بھی نہ بچا سکا وآخر داوانان الحمدللہ تو انiousが کس طرح كانت جدید جدید